پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میرا نام وجہات ہے اور میرا نام ندی ہے تو آج ہم ویڈیو پر یاکٹ کرنے والے ہیں ٹاپ ٹین میڈ ان انڈین بائک کمپنیز ان انڈیا اچھا جو انڈیا میں بائک بنگتی ہیں اور انڈین کمپنیز ہیں وہ ایب جی اور مل کے یہ دیکھتے ہیں ویڈیو تب ہی پتہ لگے گا کون کون سی ہیں تو انڈیا کے بائکیں تو ایز ابردست ہیں بابا بندہ دیکھتے ہیں ایران رہتے ہیں تو کاؤنڈ کرتے ہیں 3,2,1 and start آپ کے پاس ایک بائک اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی بائک کہاں پر بنی ہے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بھارت میں بہت ساری کمپنیز کی بائکس بنتی ہیں اور ان میں سے کچھ بائکس کو ایک سپورٹ بھیگیا جاتا ہے بجاج سے بجاج بھارت کا ایک بہت پورنا برینڈ ہے اور بھارت کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے جگہوں پر اپنی گاڑیوں کو ایک سپورٹ بھی کرتا ہے اس کمپنی کے پاس بھارت میں تین مینفیکچرنگ فیسلیٹیز ایویلیبل ہے جن میں سے پہلا پلانٹ چاکنے میں ہے دوسرا والوس اورنگا باد میں ہے اور تیسرا پنتنگر پلانٹ میں بائکس کا پروڈکشن ہوتا ہے اور تھری ویلر اور فور ویلر کا پروڈکشن ان کے بہت میں ہیں بہت سارے بائکس بنتی ہیں جیسے کہ دسکور 1 25 دسکور 1 10 ایوینجر کوش 220 ایوینجر سٹیٹ 220 ایوینجر سٹیٹ 150 پلسر رش 200 پلسر نس 200 پلسر 180 پلسر نس 160 پلسر 150 اس کے نام ہیں مجھے اس بیان میں نہیں یاد رہیں گے بلکنہ 100 سٹی 100 سٹی 125 باکسر ایکس 150 باکسر ایکس 125 ان سبھی گاڑیوں کا نرمان بھارت میں ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے بجائیس کمپڑی اپنے سوید انسار ان فیشلیٹیز کو اپنے انسار یوز کرتی ہے کچھ گاڑیاں ان کی پنت نگر میں بنتی ہے اور کچھ گاڑیاں چاکن میں بنتی ہے چاکن کی بات کریں تو چاکن میں RS200 NH200 جیسی پریمیم بائک بجائیس کی بنتی ہے اور ساتھی ساتھ دومینر بھی یہی پری بنتی ہے کچھ گاڑیاں بند نگر میں بھی بند سکتی ہے اس بات کو اب دھیان میں رکھئے ابھی بات کرتے ان کے 3rd plant کی یعنی والوز اورنگ آباد کی تو اس plant میں ان کی 3 wheelers بنتی ہے ان کے پاس RE 3 wheeler کی بڑی سیگمنٹ ہے ان میں RE 2S RE 250 RE 4S جن میں CNG LPG اور پیٹول اسی 3 variant آتے ہیں تو یہ ساری variant اورنگ آباد پلانٹ میں بنتی ہے بچاس کمپنی 2 wheeler 3 wheelers کے علا ہوا کار بھی بناتی ہے یہ چھوٹی کار پریشم کار نہیں کچھ سکتے یہ کارڈا سییکل ہے ان کی کارڈا سائیکل کیوٹ جو آتی ہے وہ بھی والوز اورنگ آباد میں ہی بنتی ہے یہ 2.3 plate اپنے بڑی دبردست کار بنبیر بڑی دبردست کار اور 2 کمپنیوں کی گاڑیاں بھی بنتی ہے جیسے کی پہلی ہے KTM KTM کی Duke series RC series اور Adventure series کے assembly یہی پر ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ هسکہ ورنہ جو بھارت میں ایک نیا برینٹ ہے ان کی سوائٹ پیلین ٹو فٹی اور ویٹ پیلین ٹو فٹی ان گاڑیوں کا پروڈکشن بھی دیپر ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے ہیرو موٹر کورپ ہیرو موٹر کورپ بھارت کی بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کی جو سیلنگ ریٹ ہے بھارت میں وہ کافی زیادہ ہے ان کی گاڑیوں کو بھارت میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہیرو موٹر کورپ کے پاس بھارت میں پاس بھارت میں پاچ پروڈکشن پیسلیٹی ہے جن میں سے پہلی ہے ستھے ویدو آندر پڑیش میں دوسری ہے دھرو ہیرا تیسری ہے گرگاو ہرینا میں چوتھی ہے نیمراہ راڈسٹر میں اور پاس بھی ہے ہرینا اتراخند میں ہیرو موٹر کورپ کی بھارت میں بہت سلی کھائی ایک سٹریم وان سکسٹی آر ایک سٹی آر پیشن پرو سپلینڈر آسپار پلیمار سپلینڈر پس اچھا مہیندرہ مہیندرہ کے م fruition مہیندرہ ص Mountain کہ م expand ri and engineering ان سے بہتen حسنا man یہ سیٹھ دیتوں کے لیے ہوں اللہ بھارٹ herman یہ سیٹھ دہ , چلز و کرسکے اور ہم سارے پھرز نہیں ہے بھی بہت سارے پھرز نہیں ہے بہت سارے طور پس تھی جسے کی جیسی دیائی ہیں ان کے لیے سیریز میں بہت سارے گاڑیت دنیا ہے ساری طور پہل والاس آما اپل حلت ہے چندھے کے پاس جو ایک دورانہ پلانٹ ہے پر ابھی انہوں نے اپنی فیسلیٹی کو بڑھایا ہے اور دوسرا پلانٹ اوڑا کا اوڑم چندھے میں ستھی تھے روائل انفیلڈ کی گاڑیوں کی ڈیمانڈ دن با دن بھارت میں بڑھتی جاری ہے جس کے کاران ان کے آج دو پلانٹ ایکٹیو ہے اور اپنے کسٹمرز کو ٹائم پہ گاڑی مل سکے یہ ہمیشہ سے روائل انفیلڈ کا مات ہے ابھی یہ کمپنی ہے اوڑی وینگرام سندرام ابھی آپ کہو گے بھائی یہ کونسا برینڈ ہے آپ کو بتا دوں یہ کمپنی کا نام ٹی ویس کا پلانٹ ہے ٹی ویس کمپنی بھارت میں بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کی بہت سرے گاڑیا بھارت میں بنتی ہے ان کی سکوٹرز موٹر سائیکلز تری ویلرز کو بہت زیادہ پسند کی جاتا ہے ان کے پاس بھارت میں تین پلانٹ ہے سب سے پہلا پلانٹ ہے ہوسور تمیل نادو میں دوسرا ہے محسول کرناٹک میں اور تیسرا ہے نالاگر ہمارچل پردیش میں بھارت میں ان کے پاس بہت سرے گاڑیاں ایویلیبل ہیں جیسے کی سکوٹرز کی بات کریں تو ان کے پاس ٹی ویس اینٹرک ٹی ویس جوپیٹر ٹی ویس سکوٹی پہ جیسے کمپنی سکوٹی موٹر سائیکلز کی بات کریں تو ٹی ویس کے موٹر سائیکلز کو یوٹ میں کافی زیادہ پسند کی جاتا ہے یہ سکوٹی موٹر سائیکلز میں ان کے پاس آپچے آر آر 310 آر ٹی آر سیریز جیسے بہتر ہی ویس ایویلیبل ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے ایک سپیشل کیڈگری کی ویقل ہیں وہ ہے ایک سل ہنٹرد اس گاڑی کو ہم ایک چھوٹا ٹرک بھی کہہ سکتے ہیں یہ گاڑی ایک سمال بزنس کے لئے کافی فائدے مند ہے چاہے وہ اگلی والا ہو چاہے وہ نارل والا ہو چاہے وہ دود والا ہو چاہے وہ پانے والا ہو یہ سبھی لوگ اس گاڑی کو اپیوک کرتے ہیں چھوٹی گلیوں میں گاڑی آسانس نکل جاتی ہے مائلز اچھا نکالتے ہیں ٹی ویس کی بھی ایک سال ہسٹر ایک سال ہسٹر اگر آپ نے اس گاڑی کو چلایا ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھ سکتے ہیں اسے کی ساتھ ساتھ ان کی جو 3 wheeler آتی ہے ٹی ویس کی اس گاڑی کا پروڈکشن ہوسر میں ہوتا ہے ٹی ویس کے اس خوصل پلانٹ میں ٹی ویس کے علاوہ بی ایم ڈوی اس پریمیم برینڈز کی موٹر سائکل بھی بنتی ہے بی ایم ڈوی بھی بنا رہا ہے یہ تو آج پتہ جالا ہے یہ تو پہلے پتہ تھا کہ گاڑیاں بناتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان گاڑیوں کی ڈیولپمنٹ مونیچ جرمانی میں ہوتی ہے بی ایم ڈوی کی سیونٹین پرسنٹ یعنی سترہ پرسنٹ جو گاڑیاں ہیں موٹر سائکلز میں وہ ساری یہی پری بنتی ہے جو پوری دنیا بھر میں بھیتی ہے اس کے بعد آتی ہے ہونڈا ہونڈا ایک جیپنیس برینڈ ہے اور ان کے پاس بھارت میں چار پلانٹ ہیں سب سے پہلا پلانٹ ہے مانے سر حریانہ میں دوسرا ہے تاپو کرا ردستان میں تیسرا ہے نرسا پورا کرناڑک میں اور چوتا ہے وٹلا پور مجھدات میں بھارت میں ان کی ایکٹیو کلیسے پاسیوب بھارت میں اپو کار رنگ پونس چیزیوں پر پروڈکٹھ سکوٹر سیگمنٹ کے لیے ایوییلیبل ہے اور ساتھی ساتھ شاہین ایس پی ایس پی ایس پی ایس کی بھارت میں یونکن ہونٹ 2.0 ليو ایس بلیڈ سیڈی 1 1 0 جیسے بائکس انسی گاریو کا پروڈکٹھن اں اور کچھ پروڈکٹھ کو ایکسپورد بھی کرنا پڑتا ہے جسے کی CBR 658 اور جسے اور بھی پروڈکٹس ہیں اس کمپنے کی بارد آتی ہے سوزوکی سوزوکی بھی ایک جیپنیز برینڈ ہے ان کا جو مدر پلانٹ ہے وہ گرگاو ہرانہ میں اس پلانٹ میں ایکسس 125 برگمین جکسر ایس ایف جکسر انٹرودر جکسر ایس ایس ایف 250 جکسر 250 جسے گاڑیوں کا جنمان ہوتا ہے بھارت کے 125 سیسی سکوٹر سیگمنٹ میں سوزوکی ایکسس 125 کی الگ پوزیشن ہے اور ساتھی ساتھ جسے ہونڈا کی ایکٹیو اور بکتی ہے ویسے ہی سوزوکی کی ایکسس بکتی ہے اس کے بعد آتی ہے یامہا یامہا ایک جیپنیز برینڈ ہے اور ان کی بائکس کی الگ ہی بات ہوتی ہے اس کمپنی کی بائکس بہت ہی ریفائنڈ ہوتی ہے اور خاص کر پاور فل بھی زیادہ ہوتی ہے بھارت میں یامہا کمپنی کے سب سے پہلا پلانٹ ہے سورج پر اکتر پردیش میں دوسرا ہے فریدہ باد ہریانہ میں تیسرا ہے کانچی پورم تمیل نادو میں بھارت میں یامہا کمپنی کی بہت ساری گاڑیا بھیگتی ہے جن میں سکوٹرز کی بات کریں تو سکوٹرز میں ان کے پاس فرسینو 125 رے زر 125 جیسے دو پروڈکٹ ایویلیبل ہے اور ساتھی ساتھ بائکس کی بات کریں ان کے پاس دھے ساری ورائٹی ہے جن میں یمٹی 15 آر 15 FZS 25 FZS اور FZ ایسے پیترین پروڈکٹ کا پروڈکشن بھارت میں ہوتا ہے اس کے بااد آتی ہے کواساکی کواساکی کمپنی کا پلانی چاکن پونے میں سکتے ہیں یہاں پر نینجا 300 نینجا 400 نینجا 650 Z650 VERSIS 650 VULKAN S نینجا ZX 6R نینجا 1000 نینجا ZX 10R VERSIS 1000 ان سبھی کواساکی بائکس کے اسیمبلی چاکن پونے پلانٹ میں ہوتی ہیں اس کے بااد آتی ہے اپنے ٹائم کی سب سے زیادہ سکسسپل جاوا 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 کمپنی کا پلانٹ ہی تھمپور یہاں پر ان کی جاوا 42 اور پیراک اس سے چاروں گاڑیوں کا پروڈکشن ہوتا ہے اس کے بااد آتی ہے VESPA 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 کمپنی کا پلانٹ بارہ ماتھی یہاں پر ان کی یہاں پر ان کی جسے کی آر برکلب نوٹے ZX SXL 150 VXL 150 VESPA SXL VESPA VXL ریسنگ ایڈیشن اور ایلیگانٹی ان گاڑیوں کا پروڈکشن اسی پلانٹ میں ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس پلانٹ میں اپریلیا کمپنی کی گاڑیاں بھی بنتی ہیں جن میں اس آر ون فیپٹی جو گاڑی ہے وہ یہی پر بنتی ہیں ان دونوں کمپنیوں کے علاوہ یہاں پر پیاجو کمپنی کی تری ویلرز بھی بنتی ہیں جنہیں ہم اپے نام سے بھی جانتی ہیں بھارت میں ایسا کوئی راجع نہیں ہے جہاں پر ان کی گاڑی بوجھتے ہیں ان کی تری ویلرز کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں خاص کر ان کی اپے سیریز کو اگر آپ کو زندگی میں کبھی بارہ متی جانے کا چانس ملا تو آپ ضرور اس پلانٹ کو ویسٹ کیجئے اور ساتھی ساتھ ان تینوں کمپنیوں کی ڈیمانڈ اسی پلانٹ سے پوری کی جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنا بڑا پلانٹ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے ہادلی دیویڈسن ہادلی دیویڈسن کمپنی کا پلانٹ باول ہرینڈا ہے اس پلانٹ میں ان کی سٹریٹ سیون فٹی اور سٹریٹ پیو انڈر کا پروڈکشن ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے ٹرائم ٹرائم کمپنی کی کونسی گاڑی بھارت میں بنتی ہے یہ ہم دیفنیٹل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس بابت میں کوئی جانکر نہیں ہے اس کمپنی کی گاڑیوں کی مینیفیکچرنگ مانے سر ہیرانہ میں ہوتی ہے ایسا انٹرنیٹ کہتا ہے پر مجھے اس بابت میں سچ میں کوئی جانکر نہیں ہے اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہوگے تو مجھے پلیس کمنٹ کرنا اور آپ کا نولیج ہم سبی سے شیئر کرنا اس ویڈیو میں میں نے الیکٹرک بائک کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو آنے والا ہے اس سے پہلے ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم تو ان کا ارگنیل لنک میں جائے گا ڈسکرپشن میں بھائیں جب بہت ریٹیل سے بتایا ہے انڈیا میں مطلب انڈیا ایڈیانی کمپنیز اتنی بنا رہے ہیں بھائکوں کا کہ بھائک کی کمپنیاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح یہ تو اتنی بائکیں ہیں کہ نام ایجین میں نہیں آہ بہت مطلب گریب کو امیر کو ہر کسی کو ٹارنٹ بنا رہے ہیں یہ تو بائکیں اتنی گننے میں نہیں آتی اور باہر ایمپورٹ بھی ہو رہی ہیں ایمپورٹ سوری ایمپورٹ ہی بناتے بھی ڈیروں میں اور بیٹیے بھی بار میں کہتا ہوں کہ بار کا لوگ بائکوں کو بہت پسند کرتے مضبوط ہے بجات خود انڈیا بنا رہا رہا ہے میٹن انڈیا سہاری بات میٹن انڈیا لکھا وہ چیز آتواز بکتی ہے بلکل بابا کوئی شک نہیں اس کا کیا کہتے ہیں اس میں بجاج کی بجاج تھیں اور ٹی وی سی ہیرو اور مطلب دھیر رائل انفیلڈ مطلب کہ یہ سارے اور آدھے سے زیادہ کہ پاپا تو وہ ارہ ارم ہی تھے میں یاد کارخانے بہت ادھر لگتا ہے ہر کمپنی کی ادھر ہے ہر کمپنی کی بابا ادھر ہے صحیح بولا ہے اور بابا بجاج جو ہے وہ اپنے رکشے بھی بنا رہے مجھے نہیں پتہ تھا کہ بجاج رکشے بنا رہا ہوگا بلکل واقعہ رکشے بنا رہے ہیں تو چھوٹے بائکیں بھی بجاج بنا رہے اس کو پاپا کہتے سکوٹی ٹھیک ہے وہ انڈیا میں لڑکیاں لڑکے سب یوز کرتے ہیں بہت مزید یہ غور بات ہے کہ ساری اپنے چھوٹی بائکیں بناتے ہیں پاپا انڈیا میں چھوٹی بائکوں کی بہت ڈیمانڈ ہے کہیں بھی گزر جاتی ایوریج اچھے دیتی ہیں فیو ایوریج ایک سو پچی سی 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 بڑا انڈیا ہوتا ہے سی وان ٹوانڈی فائی دو آرمی آسانی سے سفر کرتا ہے بہت اچھی اور جو انڈیا میں انڈیا کمپنی سپورٹس بائک بھی بناتی ہیں تاکہ انڈیا بائک بائک کمپنی کو جا کے پک کریں اگر آپ کو اچھے بائک انڈیا میں دے رہی تو بہت جانے کی کیا ضرورت جو انہیں بیسے لگا لوگ لیتے ہیں آدھی تیسری قیمت پہ مل جائے آدھی بائک اچھی آپ انڈیا کی مل جائے تو آپ پاس جانے کی ضرورت کیا ضرورت صحیح بھلا بار کے برینڈ سے کسی سنگھے لے لیکن یار مجھے مجھے دیکھ لیں کتنی زبردست بائک بناتا ہے ہیرو کو دیکھ لیں آپ کتنی زبردست یاما بائکو کی شیپ ایک سیونٹی کمپنی بنا رہی بنا رہی یونائٹی ہیرو تو ختم ہی یونیک ایک دو چار اور سنگر کمپنی بنا رہی بکواس یہ سارا ایک قسم میں کہتا ہوں بہت ہی کمال کا یہ ویڈیو لگا آپ پتہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھے لگا تو لائک کومنٹ شیئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھونا تو بائی